بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر جنیدر شاہ روان وائس ٹی وی کی پریٹ فارم سے آج بات کریں گے آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک دل کا دورہ آپ کو پتہ ہے کہ دل کا دورہ آج کل کے دور میں بہت کامن ہو گیا ہے بہت عام ہو گیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ دل کا دورہ ہوتا کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں دل کا دورہ جو ہے یہ ہمارے دل سے مطلق دل کی شریعانہ ہوتی ہیں جو ہمارے دل کے مسجھ ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں انہیں بلاکج ہو جائے بند ہو جائیں کسی بھی وجہ سے بند ہو سکتے ہیں تو اس کام دل کا دورہ کہتے ہیں اچھا امومن اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں میڈیکلی بھی اس کو دیکھا جائے تو میں بہت سمپل ورڈ میں الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو دل کا دورہ پڑھنے کے سب سے پہلی علامت ہوتی ہے آپ کی جو خوراک ہے اس کے اندر چکنائی والی چیزیں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوں چکنائی والی چیزیں زیادہ لیتے ہیں تو اس کے استعمال سے یہ ہوتا ہے جیسے آپ کے جسم میں چکنائی منتقل ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو خون کی شریعانی ہوتی ہیں نالی ہوتی ہیں جو دل کو خون پہنچا رہی ہوتی ہیں ان کے بیٹ میں یہ جو چکنائی ہوتی ہے یہ جا کے وہاں پہ جم جاتی اور ایک ٹائم ایسا ہے تو اس چکھنائی کی وجہ سے وہ دل کی جو شریعان ہوتی ہے وہ لالی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو دل ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کو دل کا دورہ کہتے ہیں ایک تو جو اصل وجہ جو ہماری عام روٹین میں ہوتی ہے وہ ایک تو یہ ہے دوسری یہ ہے کہ ہمارا جو آج کل کا لائف سٹائل ہے جو ہمارا زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت اصحائف والا ہو گیا ہے دوسرے ہم واگ نہیں کرتے چیل پل کم کر دی ہم نے کھانا کھا لیا اور ریسٹنگ کرڈیشن میں چلے جاتے ہیں اور یہ بھی اس کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے یہ چکھنائی کیا آپ کی باڈی میں جمع ہونے کی اور اسے آپ کے دل کا دورہ پڑھنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں اچھا اگر دیکھا جائے عورتوں اور مردوں کی اگر نسبت دیکھی جائے کہ کس میں دل کا دورہ پڑھنے چانسز یا خطرات زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک تو جو مرد ہوتے ہیں چالیس سال سے اوپر جب ان کی عمر ہو جاتی ہے تو اس میں ان کے دل کا دورہ پڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور جو عورتیں ہوتی ہیں جب ان کا پنٹالیس سال یا پچاس سال کے قریب ہوتی ہیں تو ان میں دل کا دورے کے جو خطرات ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو مرد عظیرات ہوتے ہیں وہ جو سگرٹ نوشی زیادہ کرتے ہیں جو نشاہ و چیزیں زیادہ لیتے ہیں اس سے بھی دل کا دورہ ان کو پڑھ سکتا ہے اور اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور اسے آپ اپنی زندگی بچا سکتے ہیں اپنے دل کو محفوظ رکھ سکتے ہیں سہمت صحت مند رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی پوری روٹین میں یہ چیز کو آپ ایڈیشن کر لیں اس کو ایڈ کر لیں سب لوگوں کو میرا مشرہ ہے جو ورلڈ ہیلڈ آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا کا ایک صحت ایک نظام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک صحت مند انسان کو اپنی زندگی لمبی گزارنے کے لئے کم از کم ایک دن میں کم از کم ایک گھنٹہ اس کو نارمل واگ کرنی چاہیے نارمل چیل قدمی کرنی چاہیے اور اگر ایک گھنٹہ نہیں کر سکتا تو کم از کم تیس منٹ ہر روز ہر انسان کو صحت مند رہنے کے لئے تیس منٹ اس کو ہلٹی پل کی چیل قدمی کرنی چاہیے اسی ہی ہوتا ہے کہ وہ جو ایکسٹا جو چکنائی ہوتی ہے وہ خطرناک جو ہماری باڈی کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں وہ جو جمعانا شروع ہو جاتے ہیں اس کو وہ جمعان ہی انہیں دیتے ہیں تمہارے چلنے سے وہ جو انرجی ہوتی ہے اس میں منتقل ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہارٹ اٹیک کے خطرات ہوتے ہیں اسے بچاتے ہیں اچھا ہارٹ اٹیک دل کا دورہ پڑھنے کی علامات کیا ہو سکتی ہیں جب دل کا دورہ کسی بھی کسی بھی انسان کو پڑھتا ہے سب سے پہلے اس کی جو دائیں سائیڈ ہوتی ہے آپ کی چھاتی کی وہاں سے درد شروع ہوتا ہے اور بہت بھاری پن محسوس ہوتا ہے پھر وہاں سے درد چلتا ہوا آپ کی گردن میں آتا ہے اور گردن سے ہوتا ہوا آپ کی جو دائیں بازو ہوتا ہے وہاں پہ جاتا ہے پھر دائیں بازو سے آپ کی بیگ سائیڈ پہ جاتا ہے آپ کی کمر تک جاتا ہے اور اچھا بائیں بازو سوری بائیں بازو جو ہوتا ہے سب سے پہلے جب یہ دل کا درد شروع ہوتا ہے وہ ہمارے بائیں سائیڈ جو دل کا ہوتا ہے وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے پھر وہاں پہ آپ کی چھاتی میں ہیوینس ایک بھاریپن محسوس ہوتا ہے پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی آپ کی بائیں بازو کو پکڑ لیتا ہے اور پورے بائیں بازو سے ہوتا ہے آپ کی بیگ سائیڈ جو ہوتی ہے آپ کی دل کی جو پچھلی سائیڈ ہوتی ہے کمر والی طرف وہاں تک یہ پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کی ہوتا ہے کہ آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے گھبرات ہوتی ہے اور ایک دم سے آپ کی باڈی کے اندر کمزوری محسوس ہونے چروع جاتی ہے آپ اٹھ نہیں سکتے یہ دل کی دوری کے علامات ہو سکتی ہیں اچھا اس میں ایک فرق لازمی یاد رکھیں جو مرد ہوتے ہیں اس میں جب دل کا دورہ پڑتا ہے وہ یا پھر آپ اول زیادہ کھانا کھا لیں چکنائی والا کھانا کھا لیں اس کی وجہ سے بھی اگر آپ کی آپ کی ڈائیجیشن آپ کا نظام حضم پراپر نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ دل کو متاثر کر سکتا اور اسے بھی دل کا دورہ پڑ سکتا ہے اور اس میں موسٹی جو مرد ہوتے ہیں اس میں بدہزمی کی وجہ سے بھی دل کا دورہ پڑھنے کی رسک زیادہ ہوتا ہے خطرات زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں جب دل کا دورہ پڑتا ہے ان میں ڈائیجیشن بدہزمی اس کی اتنی بڑی ریزن نہیں ہوتی ان کی بڑی ریزن یہ ہوتی ہے ان کو جو سانس لینے کی پرابلم ہوتی ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور جب یہ دشواری محسوس کرتے ہیں آہیسہ سے کرتے ہیں ان کی بند ہو جاتی ہے دل کے دورے کی احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں جو ہم اپنے روز مرا گریلو اپنے معاملات میں توٹکے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک تو آپ نے اپنی خوراک ایسی استعمال کرنی ہے جس میں چکنائی والی چیزیں نہ ہو اور دوسرے نمبر پہ سگرٹ نوشی تماکو نوشی اس سے احتیاط کریں تیسے نمبر پہ آپ کم از کم جو میں نے آپ کو بتایا چیل قدمی کو لازمی اپنی زندگی میں اپنائیں اسے آپ دل کے دورے سے بچ سکتے ہیں اور کھانا اتنا کھائیں جتنا آپ کی بھوک ہے پیٹ کو زیادہ بھر کے کھانا نہ کھائیں جو آپ کا پیٹ کو بھرنے کا ہوگا کھانا یہ آپ کے لئے موزر ہوگا اور یہی بات میں بیماریوں میں منتقل ہوتا ہے اور اس سے یہ دل کا دورہ پڑھتا ہے اور یہ دل کا دورہ پڑھنے کی وجہی آپ کا جو ایکسٹرا کھانا ہوتا ہے جو آپ کھاتے ہیں اسی وجہ سے ہو سکتے ہیں گھر کے اندر آپ جو روزمارہ جو کھانا استعمال کرتے ہیں اس میں آپ زیادہ زیادہ لسن کے استعمال زیادہ کر لیے کریں لسن اور ادرک کا استعمال زیادہ کر لیں اپنے کھانے میں اپنے سالن میں ڈھالیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی چکنائی یا کولیسٹرول ہوتا ہے جو آپ کی کھون کی نالیوں میں جا کے سٹک ہو جاتا ہے پھنس جاتا ہے یہ اس کو وہاں پہ پھنسنے نہیں دیتے اس کو ختم کر دیتے ہیں ہماری میڈیکل کی ترم میں ایزا انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹی ہوتی ہے ان کی اور اسے آپ ان بیماری سے بچ سکتے ہیں اور جو میں نے آپ کی بیماری کے مطلق بتایا اس کی وجوات بتائی اور اس کی میں نے احتیاطی تدابیر بتائی توٹ کے بتائی اس کو آپ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں خوش رہیں تھوڑا کھائیں زندگی آسان بنائیں بہت بہت شکریہ